چارک ہٹالا معاملے میں سزا یافتہ لالو پرساد یادو کی مشکلیں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہیں کیونکہ جلد ہی چارک ہٹالا آرزی 37A96 میں فیصلہ آسکتا ہے دیکھیں ہماری ایک خاص رپورٹ چارک ہٹالے کے ایک اور کیس میں جلد ہی فیصلہ آسکتا ہے جس سے سزا یافتہ لالو یادو کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں لالو پرساد یادو پہلے سے ہی چارک ہٹالا کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں محیچارا گھوٹالا کیس آر سی سیت آلیس اے چھیانوے میں سنوائی کی پرکریہ تیز ہو گئی ہے شکروار کو آرکے رانا اور جگدیش شرما کو سی بی آئی کی کوٹ میں پیشی ہے آرکے رانا اور جگدیش شرما کے بعد لالو یادو کی پیشی ہوگی چارک گھوٹالا آر سی سیت آلیس اے چھیانوے میں تیم سو تیرہ کا بیان درج کیا جا رہا جس میں بیوروکریٹس اور سپلائر کے بیان درج کیے جا چکے ہیں اب باری پولیٹیشنز کی ہے اور شکروار کو آرکے رانا اور جگدیش شرما کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا ابھی اس میں بیان چر رہے ہیں 313 میں اس میں سارے ایکوزٹ کا بیان لگ بھگ اب کمپلیٹ کیا ہے کچھ جو کنسپریسی سے بچے ہوئے کچھ ایکوزٹ کی معاملہ بھی بچے ہوئے ہیں جن کا بھی اب continue day to day basis پر چر رہا ہے بیان اور بیان ابھی continue چر رہا ہے تو امید ہم کرتے ہیں کہ بیان بھی ختم ہو جائے گے جلد دورنڈا کوشاگار کے معاملے میں کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اتنا صاف ہے کہ جیل کی چار دیواری سے باہر آنے کے لیے زمانت کا راستہ تلاش رہے لالو پساد یادو کے مشکلیں ایک بار پھر بڑھ سکتی ہیں کامران زی میڈیا رانچی